اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے جون جولائی کی گرمی ہو اور جی ناران کگان نہ جائیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اتنی گرمی میں ناران کگان کا ٹور اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برف کتنا ہی مزہ آیا ہوگا شادی کے بعد میں ہنیمون جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں گئی ہوئی تھی تو اچانک ہم فیملی نے پروگرام بنایا کہ چلے ہم ناران کگان چلتے ہیں میں نے کوئی اتنا لمبا چوڑا جو ہے ویلوگ نہیں بنایا تھا بس یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے شورٹس جو ہیں وہ میں نے شوٹ کر لیے تھے کیونکہ آپ لوگ بھی ہماری فیملی ہیں فیملی کا حصہ ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں شیئر کرنے تو بنتے ہیں ٹھیک ہے نا ناران میں سب سے خاص بات مجھے پاکستانیوں کی یہ لگی کہ یار ان پاکستانیوں میں اتنا ٹیلنٹ آ کہاں سے جاتا ہے ان لوگوں نے قدرتی فریڈ جو ہے وہ بنا رکھی تھی بوٹلز کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ اس قدر حسین اس قدر خوبصورت لگا کہ یار کمال ہے یہ تو یہاں پر سب سے پہلا جو سٹے تھا وہ ہمارا لالہ زر آبشار تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آبشار کس قدر خوبصورت تھی آپ اس کی خوبصورتی چیک کریں اس قدر یہاں پہ ریفریشمنٹ ہمیں ملی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم تھکے ہوئے تھے کچھ اور پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا فریش ہوئے یہ میری بتیجی تھی ساتھ بانجا تھا ماشاءاللہ انہوں نے اتنا انجوائے کیا پانی یہاں پہ اس قدر تھنڈا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگ رہا تھا اس قدر جیسے برف جو ہے وہ پگل پگل کے آ رہی ہے اتنا مزے کا پانی تھا یہ دونوں ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے فرس ٹرائیمی نارانکہ گان کا ٹور کیا تھا یہ دیکھئے اس قدر پانی ٹنڈا ہے کہ یہ ان کا ہاتھ نہیں لگ رہا ہے بلکل بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا انجوائے کیا تھا یہاں سے پھر ہم اپنے رستے پہ چل پڑے تھے اور ماشاءاللہ آپ دیکھئے کس قدر پہاڑوں پہ برف آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس قدر خوبصورت منظر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی اور مجھے برف کا اتنا شوک ہے میں ہر طرف برف ہی برف ٹونڈ رہی تھی یہ جی یہاں پہ کاغان کی سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی دوب تھی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کاغان میں تھوڑی سی گرمی ہے ناران میں جا کے تھوڑی تھنڈ محسوس ہوتی ہے لیکن کاغان میں ابھی تک گرمی پڑ رہی ہے اور اتنی بھی گرمی نہیں تھی کہ برداشت نہیں تھی اور یہ گرمی تھی لیکن یہ تھا برداشت ہو رہی تھی مزے کی گرمی تھی اس کے بعد جی ہمارا جو سیکنڈ سٹے تھا وہ کاغان میں تھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ناران اور کاغان جو ہے وہ پڑھنے میں آتا ہے لیکن سب سے پہلے کاغان آتا ہے اس کے بعد ناران آتا ہے پہلے ہم کاغان میں ہم اس قدر تھک چکے تھے کہ ہم نے سٹے کیا کاغان میں تاکہ تھوڑا سا ہم آرام کر سکیں اور پھر ہم آگے نکلیں گے لیکن یہاں پہ ہماری سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ ہمیں کاغان میں سٹے نہیں کرنا چاہیے تھا ناران میں سٹے کرنا چاہیے تھا کاغان میں اتنی رونک نہیں ہے ناران میں رونک بہت زیادہ بازار ہے بندہ آرام سے شاپنگ وغیرہ کر لیتا ہے لیکن ہم کاغان میں رکھ گئے تھے چلو کوئی نہیں خیر ہے یہ جی آپ کو دریا نظر آ رہا ہوگا اس کو کہتے ہیں دریا کنہار یہ جو دریا کنہار ہے یہ چلتا ہی جاتا ہے یہ بالا کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے ہر راستے میں دیکھیں گے اتنا یہ مزے کا دریا ہے نا کہ دل کرتا ہے بس بندہ اس کو دیکھتا ہی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھی آپ چیک کریے بلو کلر میں اس کا پانی ہے اور جس ہوتل میں ہم ٹھہرے تھے اس کا بیک کا ویو اتنا مزے کا تھا نا کہ بس ہم آدھی رات کو بھی اٹھ کے جاتے تھے تو بس آرام سے دریا کا نظرہ لیتے تھے بہت مزا آتا تھا جدر جدر بھی دیکھتے تھے بس خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی یہاں پر میں تھوڑا سا دریا کا ویو انجوئے کرنے جا رہی ہوں وہ جو دریا کا ویو ہے نا وہ اب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے نا تو بس دل کرتا ہے کہ بندہ نا بس اس میں کھو ہی جائے اتنا مزے کا اس کا ویو تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا ہوتل تھا صاف سترا ہوتل تھا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہمیں پیش آیا بس یہ تھا کہ یہاں پہ وائی فائی نیتا ہے سردی ہے تھی یہاں پہ لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی بس یہ ہوتا تھا کہ جب دھوپ نکلے صبح کو اور ہم جا کے تھوڑی سی دیر دھوپ میں بیٹھے دھوپ میں بیٹھنا بہت مزے کا لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ صبح کا ویو ہے تقریباً دس کیارہ بجے کا بہت مزے کا ویو تھا یہ آپ لوگ بس انجوائے کریں اسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے اوپر بڑی مزے دار سی برف تھی موسیقی یہ تھا جی یہاں پہ ہمارا ہوتل صاف سترہ تھا مجھے ہوتل کا نام نہیں یاد آرہا ہے لیکن یہ تھا کہ اچھا تھا مزے کا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے خاص بات اس ہوتل کی یہ لگی کہ اس کا بیک کا ویو بہت مزے کا تھا سلائیڈز وغیرہ بھی تھی بچوں نے کافی انجوائے کیا جھولے وغیرہ بھی لیے اس کے بعد جی یہ میں تھی بہت سردی محسوس ہو رہی تھی مجھے جیکٹ میں نے پہنی ہوئی تھی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو کپڑے وغیرہ ہیں نا موٹے آپ لوگوں نے ساتھ ضرور رکھنے ہیں الگ الگ پوائنٹ پہ الگ الگ قسم کی سردی ہے کہیں پہ گرمی آ جاتی ہے کہیں پہ سردی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جاکٹ وغیرہ کی ضرورت پڑ رہی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دریاء کے پاس بھی میں بھی جاتی ہوں یہ دریاء کے پاس بہت سارے پتھر وغیرہ پڑے ہوئیتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ آرام سے بندہ یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے دریاء کا ویو بڑے مزے سے یہاں بیٹھ کے بندہ ہی جوائے کر سکتا ہے پکس وغیرہ بنا سکتا ہے ویڈیوز وغیرہ بنا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آ گیا ہے دریاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دیکھیں کتاب مزے کا یہ لگ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس طرح کی آواز بھی سناتی ہوں سین تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کمال کا یہ لگ رہا ہے اور آئی گیس آپ کو پانی کی یہاں پہ آواز آ رہی ہوگی آپ سنیں گوھر سے یہاں پہ یہ جو سین تھا نا یہ میرا فیورٹ تھا مجھے یہ اتنا کوئی پسند آیا ہے اور یہاں پہ یہ پانی اس قدر تھنڈا تھا کہ اس میں ہاتھ یا پاؤں بلکل بھی نہیں لگایا جا رہا تھا میرے تو دیکھنے میں سننے میں یہی آیا تھا کہ یہ جو برف ہے وہ ملٹ ہو ہو کے آ رہی ہے اور یہاں پہ میری سوچ ختم ہو رہی تھی کہ اس قدر برف اتنی اللہ کی دیکھیں آپ قدرت کہ کس طریقے سے برف پڑ رہی ہے اور وہ ملٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے دوپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ٹائم کے لیے آئی ہے اور اس نے ابھی غائب ہو جانا ہے اور ماشاءاللہ اس قدر موسم خوبصورت ہو جانا ہے نا ہر طرف بادل ہی بادل ہو جانے ہیں اور یہاں پہ وہ جو آپ کو پل نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر ابھی ہم نے جانا ہے اور آپ یقین کریں ہم رات کو جیسے ہی سوتے تھے تو اس قدر اس پانی کی آواز خوبصورت لگتی تھی ہمارے اس ہوتل تک آتی تھی یہ ہوتل کے بالکل بیک سائیڈ کا ویو ہے اور ہمیں ہوتل بہت ہی زبردست ملا تھا اور اس ہوتل کا جو رنٹ تھا وہ تقریباً دس ہزار کے لگ بگ تھا اور بہت ہی زیادہ آرام دے ہوتل تھا کوئی زیادہ جنجٹ نہیں تھا بلکل سکون تھا کوئی ٹینشن نہیں تھی ساف سترا تھا اس کے ساتھ والا ہوتل بھی بہت زبردست تھا ابھی ہلکی ہلکی سی دوپ نکل رہی ہے اس دوپ میں بیٹھتے تھے تو بڑا ہی سکون آتا تھا اس قدر تھنڈک محسوس ہو رہی تھی میں تو بھی صبح صبح اٹھ کے آئی ہوں مجھے یہ تھا کہ کوئی نہیں سردی لگے گی کیونکہ دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ بہت سردی مجھے محسوس ہو رہی تھی جیکٹ میں نے پہنی ہوئی تھی اور اگر میں یہاں پہ پانی میں پاؤں ڈالتی تھی تو یقین کریں میری جان نکل جاتی تھی تھوڑے سے گہرے پانی میں چلتے ہیں آجے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بہت مزا ہے صحیح بات ہے آپ نے میرے کہنے پہ ضرور ایک بار آنا ہے ہوئی 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 بہت زیادہ تھنڈا پانی ہے یہاں پہ واپس جلتے ہیں یار بڑا تھنڈا پانی ہے یہاں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے تو خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت دور سے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے ہیں یہاں پہ رہائش ہے لوگوں کی اس قدر حیرانگی ہو رہی تھی نیچے کھڑے ہوئے یہ زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی یار یہ جاتے کہاں سے ہوں گے یہ کیا کام کرتے ہوں گے اپنے گھروں کا خرچہ کس طریقے سے یہ چلاتے ہوں گے اور یہاں پہ بکریاں بینسے وغیرہ انہوں نے اوپر تک رکھی ہوئی تھی اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ چرہا رہی تھی اور یہاں پر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا تو یہ آپ دے رکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے یہ دیکھیں آپ کو سپیٹر سے نظر آ رہا ہوگا نا یہ مسجد ہے کیا بڑا ہی زیادہ یہ مزے کا سین تھا یقین کریں آپ یہ بھول نہیں رہا بلکل بھی اب یہاں پہ میں نے جانا ہے وہ پل دیکھ سکتے ہیں نا میں نے اس والے پل پہ جانا ہے اور یہاں سے میں جاؤں گی اس طریقے سے کافی یہ لمبا سفر بن جائے گا اور اس والے پل پہ جانا ہے دیکھتے ہیں جی کیسا سفر گزرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی جگہوں سے پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی جھیلیں وغیرہ سی ملیں گے اس طریقے سے پانی جائے گا جھیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے یہاں سے پھر یہ آگے ہی چلتا جاتا ہے بہت یہ گھوپ سورت لگتا ہے یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹے سے اس نے اپنے رستے بنائے ہوئے ہیں یہ ہم آگے ہیں تقریبا پول کے بلکل نزدیک وہ ماما جا رہی ہیں میری ساتھ میں میری سسٹر ہے جو مردز رات ہیں وہ بھی تک سو رہے تھے ہم نے کہا چلو ہم اتنی دیر میں پھیٹو رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے مزے مزے کے ویو یہاں پہ ملتے ہیں جگہ جگہ پہ یہ دیکھئے پتھروں کو کس طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا وہا ہے چڑھتے ہیں جی ہم اس کے اوپر سو جی فائنلی ہم پول پہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے چلتے ہیں اب ہم پول کی دوسری جانب پول سے یہاں پہ اس جیل کا یہ ویو ہے آئی گیس میں آپ کو دکھا سکوں وہ جو اس طرف پول ہیں اب اس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ گھار ہے نا یہ ہمیں دور سے بہت زیادہ چھوٹا لگ رہا تھا جب ہم پاس آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلا ڈولا سا ہے بہت زبردست سا ہے اوپ یار یہاں پہ اس قدر چڑھائی تھی کہ سانس جو ہے وہ بلکل پھول گیا تھا بلکل بھی نہیں تھا چڑھا جا رہا اور اگر آپ کو پول دکھا سو کہ تو پول ابھی کافی دور ہے بندہ کوئی ہم سے ہی پوچھے کہ ہمیں کونسا پہ پڑا ہے اس پول پہ جانے کا اوپ یاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ چڑھائیاں ملیں گی اوپر چڑھنے کے لیے ابھی اس سے بھی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں چلو لیٹس سی پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا وہ رہا جی ہمارا ہوتل یہاں پہ ہم ہوتل کو دیکھیں نا تو ہوتل بہت چھوٹا سا ہے اسی طریقے سے ہمیں لوگوں کے گھر لگ رہے تھے اوپر کس قدر چھوٹے گھروں میں وہ کیسے رہ رہے ہیں وہ جو آگے دو آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جا رہے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی پل پہ کون سا رستہ جاتا ہے ہم یہاں پہ اوپر والے رستے سے جا رہے تھے لیکن بعد میں ہمیں وہ دو آدمی ملے ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہی رستہ ہے یہاں پہ چلتا جاؤ بلکہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ یہی سے ہی واپس جا رہے ہیں اوپر جلو اوپر اوپر جا کے دیکھ کیا ہو سب کچھ لیکن ہمارے اندر اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی ان لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لنچ بوکس پکڑے ہوئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ بلکہ ان کو میں نے کہا بھائی آپ کی ہمت ہے کس طریقے سے آپ لوگ اتنی انچائی پہ چڑ جاتے ہو کہتے ہیں ہمارا روز کا کام ہے ہماری پیدائش بھی یہی پہ ہی ہوئی ہے سو جی فائنلی ہم پل پہ آ چکے ہیں انٹر ہو چکے ہمیں ہیں ہم پل پہ اور میں آپ کو پل سے ویو دکھاتی ہوں اوپو یہاں پہ تو بہت ڈرسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا بھی ہے یہاں پہ صرف پیدل چلنے کا رستہ ہے اور تقریباً یہ پل ہل بھی رہا ہے یہاں پہ پل سے ویو ہے یہ دیکھئے صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ پہتھان لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں یہ دیکھئے ان لوگوں نے اپنے اوزار وغیرہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں یہ لنے جی یہ جیل کا ویو ہے یہاں سے بہت کمال کا بہت زبردست یہاں پہ بھی پانی کی اس قدر ہی آواز ہے جس قدر نیچے تھی یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ لنے جی یہ ہے جی اوفو اس سائٹ پہ تو بہت زیادہ پانی ہے قدر کھٹ 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 کھپٹ کھٹ 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 بہت زیادہ پانی چسی نター سے بھی دیکھیں جہاں پہ جال